ہیلو نمسکار میرا نام ہے امیدان شروع آپ سبھی کا ہمارے چینل پر دوستو سواگت ہے کپتانی کو لے کر لگتار باتیں چلتی رہتے ہیں کیا بابر آزم کو پاکستان کی کپتانی سے ہٹا دیا جائے گا تو آج پریس کنفرنس ہوئے اور پریس کنفرنس کے دوران بابر آزم سے ظاہر طور پر ہے کہ یہ سوال تو پوچھے ہی گئے ہوں گے پوچھا بھی گیا ہے اور آپ کو بتا دے کہ اس پر بابر آزم نے کہا کہ مجھے نظم سیٹھی جو کی پیسی بی کے چیئرمن صاحب ہے ان کی طرف سے ہری جھنڈی ملی ہوئی ہے وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے تھے بیک کرتے رہے تھے ان کے ساتھ میٹنگ بھی میری ہوئی تھی اور وہاں پر انہوں نے مجھے فل سپورٹ کیا ہے اور کپتانی کو لے کر اتنی زیادہ باتشیت نہیں ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی یہ ٹیم ہے آپ اس ٹیم کے کپتان ہیں آپ جس مرجی سے چاہو آپ لیڈ کر سکتے ہیں اپنا پلان بنا سکتے ہیں ہماری طرف سے ایسی کوئی بھی جو ہے یہ جو خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہے ایسی اس پر جو ہے نا کوئی بھی سچائی نہیں ہے زیادہ طور پر بابر آزم بھی اس سمیہ خوش ہے اور پوری طرح سے کانفیڈنٹ ہے کہ جو نیج لینڈ کی ٹیم آئی ہوئی ہے پاکستان ان کے ساتھ ٹیٹونٹی سریج میں اچھا پردرشن کریں گے زیادہ طور پر ہے کہ جب بھی کوئی سریج کھلی جاتی اس سے پہلے بہت سارے پلانس بھی بنایا جاتے ہیں جم کر بابر آزم اور ان کی پوری ٹیم نے جم کر پریکٹس بھی کی ہوئی ہے اور ایسے میں سب کی نگاہیں ہوں گی کہ پہلے ٹیٹونٹی میچ میں بابر آزم کیسا پردرشن کرتے ہیں پچھلے کچھ مہنوں سے نہ صرف بابر آزم کی کپتانی پر سوال کھڑے ہوئے بلکہ ان کے سٹرائی گریٹ پر بھی بات چیز چلی ہے لیکن سٹرائی گریٹ کا جو بھی مسئلہ تھا وہ اور پی ایسے ل کے دوران ہم لوگوں نے دیکھ بھی لیا تھا کہ بابر آزم نے کافی زیادہ ایمپرویمنٹ کی ون فٹی ایٹ کے سٹرائی گریٹ سے انہوں نے رنس بنایا پاس سو بیس سکیس کے آس پاس میں انہوں نے رنس بنایا تھے اور ٹورنامنٹ کے دوسرے لیڈنگ رن سکورر بھی رہے تھے رزوان ٹاپ پر رہے تھے بابجود اس کے رزوان اور بابر آزم پر لگاتار تنقید ہوتی رہی ہے بیٹسمن کے طور پر بھی لیکن جہاں تک کپتانی کی بات ہے بابر آزم پوری طرح سے بے خبر انہ سہی بلکہ پوری طرح سے کونفیڈنٹ ہے ان کو بھی پتا ہے کہ آؤٹسائیڈ نوائج کافی زیادہ ہوتا رہا اور پاکستان ٹیم کو لیڈ کرنا کسی بھی خلاڑے کے لیے آسان بات نہیں ہوتی ہے ایسے میں بابر آزم پوری طرح سے آشوست ہے کہ ان کو چیئرمن صاحب کی طرف سے جو ہے فول سپورٹ ہے اور وہ جب تک ٹیم کو لیڈ کریں گے اچھی نیت کے ساتھ لیڈ کریں گے اور ٹیم کو جیت دلانے میں اہم بھوم کا بھی ادا کریں گے بتا دے کہ بابر آزم جب سے انہوں نے کپتانی سنبھا لی ہے اپنی ٹیم کے لیے ہمیشہ اچھا ہی پردرشن کیا ہے نہ صرف بلے سے بلکہ کپتانی میں بھی 66 winning percentage بابر آزم کا ہے back to back انہوں نے ٹی ٹونٹی ویشو کپ میں اپنی ٹیم کو نوک آٹ راؤنڈ میں پہنچا ہے نوک آٹ میچز میں پہنچا ہے 302 رن بنائے تھے UA کی سرجمی پہ جب 2021 میں ٹی ٹونٹی ویشو کپ کھلا گیا اس کے بعد 2022 میں کھیلا گیا تو وہاں بھی بابر آزم اپنی کپتانی میں ضرور چپ گیا لیکن ان کا پورا سیزن جو پورا ٹورنمنٹ جو ہے بلے سے بہت ہی زیادہ خراب گیا تھے جس کی وجہ تنقید بھی ہونے لگے تھی حالانکہ جو سمی فائنل میں انہوں نے 50 سالہ گیا تھا امید یہ تھی کہ فائنل میں بھی کچھ ایسا کرنوا کر پائیں گے لیکن ایسا نہیں ہوا تھا بہرحال پاکستان ٹیم کو فائنل میں پہنچانے والے بابر آزم سے اس بار اپنے گھر میں بہت زیادہ امیدیں ہیں پیشاور جلمی کو لیٹ کیا پلے آف تک اپنی ٹیم کو لے کر بھی گئے جہاں پر انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن لمبے سمی کے بعد تقریباً ایک مہنے کے بعد بابر آزم ایک بار فرسے بلے بازی کرنے کے لیے اتریں گے لیکن اس بار رول وہی رہے گا بس جرسی کا رنگ الگ ہو چکا ہے بابر آزم اب ہری جرسی میں نظر آئیں گے جبکہ وہاں پہ یلو جرسی میں کھیل ہوئے تھے ایک فرنچائز لیگ کھیل کر آیا ہے اور امید کریں گے کہ جیسا پردرشن انہوں نے پی اے سل کے دوران کیا تھا ویسا ہی ان کے بلے سے دیکھنے کو ملے اب آپ بتائیے کہ پہلے میچ میں بابر آزم کی بلے سے کدنے رنس نکلیں گے اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ اس سریز کا کیا کچھ ریجلٹ ہونے والا ہے دھنیواد